عورت روزہ رکھی ہوئی تھی اسی دوران ماہواری شروع ہو گئی یعنی روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں تھی اور پیریڈز یعنی حیز کا آنا شروع ہو گیا تو ایسی صورت میں اس دن کا روزہ ہوگا یا نہیں کیا اس دن کا روزہ مکمل کرے گی یا نہیں بہت مسائل ہیں لیکن بہت آسان طریقے میں آپ کو چند منٹوں میں مسائل سمجھاؤں گا جواب ذرا سمجھئے جواب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا بعد میں اس دن کا بھی روزہ قضا رکھے گی کیونکہ حیز کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا ہے روزہ بعد میں قضا رکھنا پڑتا ہے اگر دیکھئے سہری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے یعنی صبح صادق جو ہے سہری کے ٹائم سے لے کے روزہ افطار کرنے تک جتنا روزے کا ٹائم ہے اس ٹائم کے درمیان کسی بھی وقت حیز آ جائے دن میں بالکل صبح صبح پانچ آٹھ بجے چھ بجے حیز آ گیا یا پھر آخر ٹائم میں روزہ کھولنے میں روزہ افطار کرنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ دس منٹ پہلے بھی اگر جو ہے مہواری شروع ہو جاتی ہے عورت ناپاک ہو جاتی ہے پھر بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا اس دن کا ہاں مسئلہ ذرا سمجھئے گا روزہ تو نہیں ہوگا بعد میں تو قضا رکھے گی اس دن کا بھی رکھے گی جتنا دن ناپاک ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا بعد میں رکھے گی اس دن کا بھی رکھے گی روزہ جب نہیں ہوگا تو رکھے گی لیکن ہاں مسئلہ ذرا سمجھئے لوگ کہتے ہیں مسئلہ بڑا غلط سمجھ کے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ تو روزہ نہیں ہوگا لیکن روزہ وہ پورا کرے گی یہ کیا مسئلہ ہے بھائی روزہ جب نہیں ہوگا تو پورا کیسے کرے گی روزہ ہی نہیں ہوگا اس کا پھر پورا کرنے کی بات کہاں سے ہے بات غلط مسئلے سے ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اس دن اب عورت کھا پی نہیں سکتی ویسے ہی روزے دار کی طرح پورا دن رہے گی اگلے دن پھر تو ناپاک ہے تو کھا سکتی ہے پی سکتی ہے وہ تو مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا لیکن اس دن کے لئے کھا نہیں سکتی نہیں سکتی پیز نہیں سکتی یہ بھی غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت ناپاکی شروع ہو جائے حیز شروع ہو جائے عورت کا روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اسی وقت روزہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد وہ کھانا پینا اس کے لئے جائز ہو گیا لیکن ہاں اگر ناپاکی بند ہوئی ہو تو مسئلہ بالکل الگ ہو جائے گا یہاں جو بیان کر رہا ہوں ناپاکی شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے اسی لئے مسئلہ بڑا دونوں میں فرق ہے جب آدمی سمجھتے نہیں ہیں مسئلہ اولٹ پلٹ کرتے ہیں جو صحیح مسئلہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین